بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم اب آپ انسان کو سمجھنے کے لیے جن کے ساتھ آپ نے ریلیشن بنانا ہے اس سے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ انسان کو سمجھ لیں کہ یہ انسان کیسے رییکٹ کرتا ہے اور اس کا مٹیریل کیا ہے انسان چار چیزوں کا مجموعہ ہے روح، دل، جسم اور دماغ ابھی میں بریک سے واپس آ کے آپ کو اس کی پریکٹس کرواؤں گا چارٹ بنا کے کہ ہمارے اندر جو چار ایلیمنٹس ہیں وہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس اور نیڈز کیا کیا ہیں جیسے آٹا ہوتا ہے نا پہلے آٹا ہوتا ہے اس میں اندر پانی مکس ہوتا ہے اور پانی کو مکس کرنے کے بعد وہ آٹا گندہ ہوا بن جاتا ہے اور اس کے بعد روٹی آتی ہے جیسے روٹی بنتی ہے اس روٹی کو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ پہلے کیا تھا انسان اور گوندنے کے بعد کیا ہو گیا جیسے انسان چار ایلیمنٹس بتائے میں نے آپ کو اس کے بعد اس کا مٹیریل دیکھیں کیا ہے انسان کا انسان ہے مٹیریل اس کے اندر مٹی پانی، ہوا اور آگ اس لئے آپ کبھی نوٹ کریں آگ کہاں جاتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو آپ کی باڈی سے جتنا بھی بلڈ ہے نا وہ دماغ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا دیکھا نا آپ نے اکثر آپ کا چہرہ لال ہو جاتا ہے غصے سے تو یہ جو ایلیمنٹ ہے نا غصے والا یہ آگ کی طرف سے ہمارے اندر آیا ہے اچھا جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا جو بچپن میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ نے ان کو اکثر دیکھا ہوگا بٹی کھاتے ہیں ان کو دنیا کی کوئی یونیورسٹی کوئی ماں کہیں سے ان کی حیبٹ ڈیویلپ نہیں ہوتی وہ نیچرلی مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سٹریس میں رہتے ہیں یا کسی پر تھکتے ہیں یا ایکزرشن ہوتی ہے اس ایکزرشن کی وجہ سے جیسے ہی پانی پیتے ہیں وہ آپ کا جسم جو ہے نا وہ سکون میں آ جاتا ہے آپ نوٹ کریں جو چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں نا وہ ہی ایکسٹرنل جیسے جیسے آپ کو ملتی جائیں آپ کے اندر وہ سکون کا ایک پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوتا رہتا ہے اس کے اندر چوتھے جیسے ہوا ہوا کے اندر ہوتی ہے آکسیجن آکسیجن جیسے ہی آپ کو ملے گی آپ کو ہوا کے اندر ہی ہوتی ہے آکسیجن وہ جو نا کے ذریعے اور لنگز کا جو ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہ ہوا کو سائٹ پہ کر کے آکسیجن کو انہیل کر دیتا ہے یہ چار مٹیریل انسان کے بتا دی ہیں میں نے آپ کو اور اس مٹیریل کے مکشر کے بعد وہ بنا کیا وہ بتایا آپ کو میں نے اس کے بعد دو طرح کی پرسنلٹیز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے انٹرویٹ پرسنلٹی ایک ہوتی ہے ایکسٹرویٹ پرسنلٹی جو انٹرویٹ پرسنلٹی ہوتی ہے وہ خود سے اپنے آپ کے ساتھ رہ کے خوش رہتی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اکیلا رہے تنہائی میں رہے وہ اپنی انرجی انسائیڈ سے لیتی ہے اپنے اندر سے انرجی لیتی ہے جو ایسی پرسنلٹی ہوتی ہے یہ آپ کو میں نے ساتھ دیتا ہوں مستنسل حسین تارہ صاحب کی تارہ صاحب انٹرویٹ پرسنلٹی ہے وہ اپنی انرجی خود سے لیتے ہیں اور جیسے ہی اگر کوئی باہر سے لوگ آ جائیں تو وہ ہلکے سے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں ایک ہوتی ہے ایکسٹرویٹ پرسنلٹی ایکسٹرویٹ پرسنلٹی وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش رہتی ہے جیسے ہی وہ تنہا رہیں گے وہیں پہ ان کو سٹریس انزائٹی اور فرسٹریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے وہ اکیادے نہیں رہا سکتے وہ لیتے ہیں انرجی فرام آوٹسائیڈ ان جو ہوتا ہے انٹرویٹ وہ انسائیڈ آوٹ انرجی نکالتا ہے جیسے کاسم علی شاہ صاحب ہیں یہ ایکسٹرویٹ پرسنلٹی ہیں یہ جیسے ہی تنہا رہیں گے تو یہ اپنے آپ کے ساتھ ان کو زیادہ سٹریس میں رہیں گے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو یہ ان کو پاور بھی ملتی رہے گی اور ان کو انرجی بھی اس میں ملتی رہے گی پھر آتا ہے انسان کے اندر نفس ایک ہوتا ہے نفس امارہ نفس امارہ کو کروس کرتا ہوا انسان پہنچتا ہے نفس لوامہ میں جیسے ہی نفس لوامہ اس کا پورا ہونا شروع ہو جائے تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب انسان نفس مطمئنہ پہ پہنچ جاتا ہے اب یہ انسان کو میں نے سمجھتے ہوئے ان نتائش پہ پہنچا ہوں کہ آپ نے جب بھی کسی سے کوئی بھی ریلیشن بنانا ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کس مقام پہ ہے اور اس کی نیڈ کیا ہے جیسے ہی آپ نیڈ ایڈنٹیفائی کریں گے زیادہ بہتر طریقے سے آپ پہلے انڈیسٹیننگ ڈیولپ کریں گے اس کے بعد نیڈ انیلیسز کریں گے جب یہ دو کام کریں گے نا آپ تو پھر آپ کو کسی کے ساتھ ریلیشن بنانے میں آسانی رہے گی اور اس شخصیت کے بارے میں جتنی زیادہ آپ کو انفرمیشن ہوگی تو آپ کو بات کرنا ان کے ساتھ آسان لگے گا اور انفرمیشن لینے کی بڑے سمپل سی ٹولز ہیں آج کل کتاب پڑھ لیں ان کی یا فیس بک پہ ان کی تصویروں کو دیکھ لیں جیسے ہی آپ ان کی تصویریں دیکھیں گے اور آپ پہلے ہی سوال میں اگر آپ ان سے یہ پوچھ لیں گے سر وہاں پچھلے دنوں مری گئے ہوئے تھے وہاں پہ کس حوالے سے گئے تھے وہ فوراں پہلے ہی سوال میں آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا جو چھوٹا بچہ ہے وہ چاکلٹ کے ساتھ خوش ہوگا جو بزرگ ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ ہماری بات کو آپ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے عزت دیں اور سنیں موسیقی